ترال کے رہائشی علاقے میں بجلی کی گیر مکررہ کٹوتی کی پیش نظر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مکینوں کا کہنا تھا کہ بجلی کی سپلائی شیڈیول کے مطابق فراہم نہ کرنی کی وجہ سے وہ شدید سردی میں پریشانیوں کا شکار ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے میر مزفر کی ترال سے یہ رپورٹ ترال علاقے میں دیکھا جائے تو پچھلے کچھ دنوں سے کنٹینیورسلی انشدولی پاور کٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شدول کے حساب سے بجلی جب چھوڑتے ہیں تو پانچ آٹھ دس منٹ کے بعد بجلی چلی جاتی ہے پھر گھنٹہ دو گھنٹے تک ہم بجلی نہیں دیکھ پاتے ہیں اس لئے پاور حکام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پر مدافلت کرے اور یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے تاکہ جو لوگ ہیں انہیں ان مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے پاور سپلے جو ہمارا سبڈیجن ترال میں that is restored as per the curtailment schedule جو آتا ہے اسی سب سے ہم پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے سسٹم کنسٹرینز ہوتے ہیں جب بھی اور لوڈنگ ہو جاتا ہے سسٹم میں ٹرپنگ سسٹم لگا رہتا ہے اور لوڈنگ کے وجہ سے وہ ٹرپنگ ہو جاتی ہے that is why people have to suffer اس کا main reason یہ ہے because people don't ہماری کئی appeal کرنے کے بعد بھی they don't listen کے جو ان کا excessive load agreemented load سے access load جو connected load ہوتا ہے وہ جب وہ زیادہ use کرتے ہیں اسے ہمارے سسٹم پہ کچھ اثر پڑتا ہے that is the reason کہ ہم access load کو cater نہیں کر پا رہے ہیں moreover ہم نے بہت ساری inspections teams already intact لگا رکھی ہیں various sectors میں various feeders میں جو inspections کر رہی ہیں اسے اب لوگوں کو ہمارے آپ کے مادیم سے ہم یہ request کرتے ہیں لوگوں کو ایک appeal کی جاتی ہیں ان سے کہ at least وہ ہمارے ساتھ cooperate کریں so that we can serve them better cooperation کیسے کرنے ہیں انہوں نے جو ان کا agreemented load ہے وہ اتنا ہی connected بھی رکھنا جتنے انہوں نے agreement کیا ہے جس سے کہ ہم ان کو better power supply دے سکیں otherwise it will be a gross violation of the agreement and we will be forced to announce their fees as well as the FOIN will be imposed to them موسیقی موسیقی